اعوذ باللہ من الشیطان العجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو درجہ دے عداد و شمار کے بعد میرا ماننا ہے کہ اب پاکستانی قوم کو کرونا وائرس کی وغوا کو سنجید کیسے لینا چاہیے سنیے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور ذرا عداد و شمار دیکھئے کہ دنیا میں یہ وائرس کہاں کہاں تک تباہی ہوچا چکا ہے کرونا وائرس اس وقت تک دنیا کے 190 ممالک تک پھیل چکا ہے اس وقت دنیا کے 190 ممالک میں کرونا وائرس کے 4,16,686 مصدقہ کیسز سامنے آئی ہیں اور اب تک 20,000 سے زیادہ امباد ہو چکی ہیں چین 81,218 کیسز رپورٹ ہوئے 3,281 ہلاکتیں 24 گھنٹے میں کم و بیش 50 کیسز سامنے آئی ہیں اٹلی 75,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 75,000 ہلاکتیں 24 گھنٹے میں کم و بیش 52,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں امریکہ 62,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 86,000 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں اور 24 گھنٹے میں کم و بیش 7,000 کیسز سامنے آئی ہیں اسپین 47,600 کیسز رپورٹ ہوئے 34,440 ہلاکتیں 24 گھنٹے میں کم و بیش 55,50 کیسز سامنے آئے ہیں جرمنی 37100 کیسی رپورٹ ہوئے 205 ہلاکتیں ہوئیں 24 گھنٹے کے درمیان کموں بیش 4110 کیسی سامنے آئی ہیں ایران 27020 کیسی رپورٹ ہوئے 2080 ہلاکتیں 24 گھنٹے کے درمیان 210 کیسی سامنے آئی ہیں فرانس 25,235 کیسی رپورٹ ہوئے اور 330 ہلاکتیں 24 گھنٹے میں کموں بیش 3930 کیسی سامنے آئی ہیں کنیڈا 3290 کیسی رپورٹ ہوئے 30 ہلاکتیں 24 گھنٹے کے درمیان کموں بیش 500 کیسی سامنے آئی ہیں ناروے 3050 کیسی رپورٹ ہوئے اور 14 ہلاکتیں 24 گھنٹے کے درمیان کموں بیش 630 کیسی سامنے آئی ہیں اسرائیل 2170 کیسی رپورٹ ہوئے اور ہلاکتیں پانچ ہوئی 24 گھنٹے میں کموں بیش 24 کیسی سامنے آئی ہیں انڈیا 606 کیسی رپورٹ ہوئے اور 11 ہر لگتے ہیں 24 گھنٹے کے دمیان کم و بیش 70 کیسی سامنے آئے ہیں یہ چند ممالک کے عداد و شمار میں نے آپ کو سامنے پیش کی ہیں شاید پاکستانی کون کرونا وائرس کو محض ایک چھوٹی کا ذریعہ سمجھ رہی ہے اور اس بات پر مطمئن ہے کہ شاید حکومد پاکستان دنیا سے کرزیں ماف کروانے اور امداد حاصل کرنے کے لیے ڈراما نجا رہی ہے تو اتنی تفصیل کے بعد امید ہے کہ اس قوم کو کچھ احساس ہوگا کہ یہ مذہب نہیں بلکہ انتیائی سجیدہ مسئلہ ہے پاکستان اس وقت تیسویں نمبر پر سرے فرشت ہے میں بس اتنی سے ارتجاب ہے کہ خدایہ بعد میں ہم روتے دوتے اور پیش مانی سے سر پیلتے پیریں اس سے بہتر ہے کہ اتیار کر لیں اگر آپ اس چینل میں پہلی مرتبہ آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے شکریہ